صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک و صحابیکہ یا حبیب اللہ مدینہ کے گودا دیکھے دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر میرے سامنے تشریف فرما سجادہ نشین استانہ علیہ حضار اور آج کی اس پروکار تقریب کے مہمان خصوصی عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اہل علاقہ کی طرف سے خوش آمدیت کہتا ہوں حضرات محترم سامزادہ صاحب کا خطاب شروع ہونے والا ہے اس کے بعد ایک دو بجے جنازہ بھی یہاں ہوگا مختصر سی بات میں آپ سے کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ حضراتِ گرامی ہم آج ایک ولی کے آستانے پر حاضر ہوئے ایک گودری پوش فقیر کے آستانے پر حاضر ہوئے اور ہر سال ہم مرس کی تقریب میں اس فقیر کے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں ہماری حاضری کا مقصد کیا ہے ہماری حاضری کا مقصد ان کی تعلیمات کو اجاگر کرنا ہے ہماری حاضری کا مقصد ان کے اس فیض کو عام کرنا ہے جو تین صدیوں سے سینہ بس سینہ چلا رہا ہے حضراتِ مہدرم یہ وہ لوگ ہیں یہ صاحبِ مزار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سود و زیاد سے ماورا ہو کر شب و روز سے بیگانہ ہو کر اپنا تمام در وقت اس خالقِ کائنات کی یاد میں گزارا اور آج تین صدیوں گزرنے کے بعد بھی خلقِ خدا ان سے اسی طرح ٹوٹ کر محبت کر دی ہے اور عقیدت کا اظہار کر دی ہے اور جو در جو دن کے مزارات پہ چلی آتی ہے ایک واقعہ اس کے زمن میں آپ سے گوش گزار کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ شامینِ مہترم ایسا کیوں ہوتا ہے لوگ ان سے محبت کا اظہار کیوں کرتے ہیں آئیے ہم ایک درویش سے پوچھتے ہیں حضرتِ عویسِ کرنی سے پوچھتے ہیں کہ یہ ماجرہ کیا ہے کہ لوگ ان سے محبت کا اظہار کیوں کرتے ہیں ان سے عقیدت کیوں رکھتے ہیں تو حضرتِ عرامی ایک شخص حضرتِ عویسِ کرنی کی زیارت کی گھر سے حاضر ہوا تو اس نے ایک عجیب ماجرہ دیکھا کہ آپ تریا کے کنارے نماز پر رہے ہیں مہوے عبادت ہیں اور ایک بیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے آپ ذکرِ خدا میں مشغول ہیں اور ایک بیڑیا آپ کے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے وہ شخص بیٹھ گیا اس نے انتظار کیا اور جب وہ عبادت سے فارہ ہوئے تو اس نے پوچھا یا حضرت انہوں نے پوچھا کہ عزیز بتاؤ کس گھر سے آئے ہو تو اس نے کہا حضرت وہ تمہیں بعد میں بتاؤں گا پہلے مجھے بتائیں کہ یہ ماجرہ کیا ہے ہم تو سنتے تھے کہ بیڑیا بکریوں کو کھا جاتا ہے یہاں پہ عجیب ماجرہ دیکھنے کو ملا ہے بیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ عزیز سادہ سی بات ہے کہ جو بندہ رب کے کام میں لگ جائے رب کی مخلوق اور رب اپنی مخلوق کو اس بندے کے کام میں لگا دیتا ہے اور اگر میں نماز پر رہا تھا تو بیڑیا میری پکریوں کی حفاظت کر رہا تھا اور میں اللہ کے کام میں مجبور تھا گویا خدا نے اس کو میرے کام میں مجبور کر دیا تو سامین محترم تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے معاملات اللہ کے سپرد ہوتے ہیں اور اللہ نے اپنے بندوں کے معاملات اس کے سپرد کیے ہوتے ہیں میں اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اور ایک آخر میں ایک بات کہہ کے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے بہت وبال مجا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ اور گرد و نوا میں آستانوں پہ تنقیدیں کی جا رہی ہیں اولیاء کے مزارات پہ تنقیدیں کی جا رہی ہیں اور بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں تو اسی تناظر میں انشاءاللہ اول عزیز میں صاحب سجادہ کی اجازت سے حضرت صاحب کی اجازت سے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آستانہ علیہ السیاہ شریف بیک آل آزاد کشمیر اور پاکستان مشاہد کانفرنس کا ہی نقاد کریں گے اور ان ناکدین کو مطور جواب دیں گے کہ جو ان آستانوں پہ کیجل اٹھالنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ